سیدھا آپ کو لکھنو لیے چلتے ہیں جہاں اتر پردیس کے مکہ منتری ہو گیا دیتنات کیا کچھ کہہ رہے ہیں سنواتے ہیں چھے دسمبر 1992 کو سمیں آیا کینڈر کی سرکار کا دواؤ تھا کہ یوتیا میں رام بھکتوں پر کارسیوں پر گولی چلائی جائے پاہو جنے کا نہیں ہرکی جنہیں رام بھکتوں پر گولی نہیں چلائیں گے سرکار چاہیں تو ہماری کینڈر کی سرکار چاہیں تو میری سرکار کو برخواست کر سکتے ہیں اور اگر چائیں تو میں تیار ہوں ہمارا سنکل پورا ہوا میں اپنے پت سے ستھیبہ دینے جا رہا ہوں اور بہن اور بھائیوں مکہ منترے پت کو ٹھکڑا کر کے انہوں نے اپنا راستہ سنگھرس کا چنا اور آج اسی لے جب ہم لوگ بابو جی کی اس تیسری پونے تیسی کے اعصر پر آئے کتر ہوئے ہیں مجھے آپ سب سے ایک ہی بات کہنی ہم بابو جی کی اس تیسی پونے تیسی کو ہندو گاڑ آف دیوس کے روپ میں منا رہے ہیں ہمیں ہندو ایکتہ کے مہتوں کو سمجھنا پڑے گا ہندو کوئی جاتی نہیں ہے مت اور مجھب نہیں ہے یہ کسی سنکیڑ دائرے کا مادیم نہیں ہے یہ بھارت کی سرکسہ کی گارنٹی ہے یہ بھارت کی ایکتہ اور بھارت کی ایک آتنتہ کی گارنٹی ہے یاد رکھنا جد تک بھارت کا مول سناتن ہندو سماج مجھبوت ہے بھارت کی ایکتہ اور خندتہ کو دنیا کی کوئی طاقت چنوٹی نہیں دے سکتی لیکن جس دنے ایکتہ خندت ہوگی اس دن بھارت کو پھرکے پھرکے میں بانٹنے کی بیدیسی ساجسیں سپل ہوتی بھی دکھائی دیں گے ہمیں ان ساجسوں کو سپل نہیں ہونے دینا ہے کتہ ہی نہیں ہونے دینا ہے آج کی سب سے بڑی اونسکتہ ہے جو لوگ آپ کو پانٹے کا کام کر رہے ہیں ان کے چہرے الگ ہیں ان کی چال الگ ہیں ان کا چھرپر الگ ہے یہ بولیں گے کچھ دکھائیں گے کچھ کریں گے کچھ جب بھی انہیں اُسر ملا اور تربردیس کو انہوں نے دنگوں کی آگ میں جھوکا ہے جب بھی انہیں اُسر پرابط ہوا انہوں نے ہندتو کے ایسے نائکوں کو افمانیت کیا کون نہیں جانتا ہے سماجوادی پارٹی کے مخیہ تو سردی بابو جی کے دیونگت ہونے پر تو ایک بھی سبت ان کے موں سے نہیں نکلا تردانچلی دینے کے لئے جانے کی بات تو دور ایک سبت نہیں نکلا اور وہیں پردیس کا ایک دردانت ماپیہ مراتا تو بھاپیہ پڑھنے کے لئے اُس کے گاؤں تک چلے گئے کیا یہی پیریے ہے کیا کیا یہی پیریے ہے اس سکل ہندو سماج کے لئے جن کا جیون سمرفیت تھا ایسے سردی بابو جی کے دیونگت ہونے پر سردانچلی دینے کے لئے جانے پر